موسیقی سکول انتظامیہ کی ملی بھکت سے طلبہ کو آکسیجن فرام کرنے والے درختوں کی بڑی بڑی شاخوں کو چولے کا اندن بنانے کے لیے کٹوا دیا گیا اس بارے میں مزید ریپورٹ جانتے ہیں علی حسن صحابری سے جی علی حسن بتائیے گا جی آپ نے مجھ سمیت یہ سن ہی رکھا ہوگا کہ درخت خوشگوار محول مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو آکسیجن بھی فرام کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ عدید شریف کے مطابق درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ایک طرف تو حکومت درختوں کو لگانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے تو دوسری طرف گورنمنٹ گرلز کمیونٹی مارڈل سکول میں پہلے سے لگے گھنے اور سایہ دار درختوں کو دن دہارے کاٹنے کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے مورکہ گیارہ اکتوبر بروز اتوار ہم اطلاع ملی کے سکول کو چھوٹی ہے اور کچھ مقامی افراد سکول سے لکڑیاں کاٹ کر ریڑیاں بھر بھر کر گھروں کو لے جا رہے ہیں ہم جب وہاں پہنچے تو بلکل ایسا ہی تھا کہ چھوٹی والے دن سکول میں تینات پرائیویٹ چوکیدار مبینہ طور پر اپنی نگرانی میں لکڑیاں کٹوار آتا سارا معاملہ دیکھنے کے بعد سکول ہیڈ کو فون کیا موقع جاننے کے لیے جن کا نمبر بند ملا ساتھ ہی ڈپٹی ایڈوکیشن فی میل تاندلیا والا اور اے ایو فی میل کے نوٹس میں معاملہ دیا گیا تو انہوں نے میڈیا نمائنگان کو خبر نشر نہ کرنے کی درخواست کی اس یقین دیانی کے ساتھ کہ انکواری کے بعد قصور وار کو سزا ضرور ملے گی ساتھ ساتھ مختلف لوگوں سے بھی فون کروائے کہ خبر نشر نہ کریں ہم قصور وار کو انکواری کے بعد سزا ضرور دیں گے مگر دس روز گزرنے کے بعد بھی کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی جا سکی یہاں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ اسی سکول سے رات کے اندھیرے میں طالبات کے لیے لگائی تھی ایک قیمتی لسی ڈی چوری ہوئی جس کا آج تک سراغ نہ مل سکا پھر سکول کے سیوریج پائپ مال مفدلے برہم کی طرح مقامی گھروں میں بانٹ دیے گئے جو بعد ازا ان کے گھروں سے واپس بھی منگوائے گئے ہمارے درائے کے مطابق کچھ سیمنٹ کے پاہ مقامی زمیداروں کو فروخت کر کے مسجد میں سکول سے پہپ چوری کا اعلان بھی کروا دیا گیا یہ صورتحال ہے دیہاتوں میں سرکاری سکولوں کی جی